آج کی سے جنہاکروس ریلی میں منچ پر برا جائے بھارتی جنہا پارٹی کے پریوار کی اس سرد علاقے کے اندر اگوائی کرنے والے جراد ایک سمان نے عدو رام دی محیس جی اور ابھی جو ججباتی بھاسنہ آپ نے سنا ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت میں اس علاقے کا پردیت کرنے والے راجستان کے کسانوں کے گھوروں آپ کے لوگ لانے سنسد بھائی کے لاز جی برسوں برسے راجستان کی راجتی میں ویسان سباہ میں میرے ساتھ رہے اب راجی سباہ کے اندر سدشیہ اور سنگزن کے اندر ہمارے پریواری گہلوت صاحب آپ کے ایک ماتر پرندو کھاؤں کے ایک سوالات کے برابر ہے ایسے ویدائی خمین سنگھ جی کسان نیت عمران رام جی بھائی کے کے بچنوئی بھائی پریانکا خمان جی کھیتاران جی دلیب جی اور اسے ریلی میں میرے سامنے بھائی اس سردی لائکے کے گاؤں گاؤں دھانی دھانی سے آئے موقعوں سے مہنگے کسان بھائیوں بڑی سنکھا میں بھائی سکتی سرامات اور بہنوں ابھی کلاس جی کی بات آپ سب نے سنی ابھی جب میں منج کی طرح بڑھ رہا تھا اس جناب مکھیلے میں بڑے بڑے ہولڈنگ پر میری نگاہ پڑی گیلوک صاحب اپنی سرکار کے تین سال پورے کر رہے ہیں تین سال کا مطلب ہے سرکار کی عادی سے زیادہ عمر پوری ہو گئی منج کی پیٹی سے جو سرکار آپ نے پیدا کی فرق کتا ہے پوائنٹ پانس پیج دی مت ادھک ملے دو سو میں سے ایک آدمی کا من مطلب کانگریس کی حکومت سرکار کانگریس کی بن گئی اور اب اس سرکار نے اپنے تین سال پورے کیے ہیں ایک وجہ ٹور رکھیں گے پھر ہم چناوی سال میں آ جائیں گے آخری چھائمینوں میں اچار سہیتہ کی اچھائیاں رہے گی یعنی اپنے یہ کہا ہوتا ہے کہ پوٹ کے پاؤں پالنے میں دکھتے ہیں اس سرکار کا تو اب بھڑا پا پر آرم ہو رہا ہے اس سرکار کی جوانی چلی گئی اور ہمیں سرکار لکھ رہی ہے تین سال میں مثال محمد نے میں نے سوچ رہا تھا نسچت طور پر یہ ایک بات آپ نے جرور لکھی صحیح لکھی یہ تین سال میں مثال ہی رہے اس راجستان کے اندر راجستان کے آگوز میں جو اتیاز شکا ہے جس میں کڑکن میں مان مریادہ کی کانی چھپی ہے دنیا بھر کا پریہ تک اس کو شانتی پریہ رج مانتے ہوئے دوڑ کے چلا آتا تھا میں نہیں کہہ رہا نیسلن کرائیم ویرو کی ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے جو سرکار کے پاس آنکڑے اپرادوں کے آنکڑے راجستان کی سرکار لکھ کے اندر میں بھیجے ہیں پورے آنسلیشن کے بعد جو بات کہی وہ نشطی طور پر گلوک صاحب آپ کی سرکار نے تین سال میں بے مثالی کی سجدے جاؤں ہوں آپ کو میں دو سال لگاتا اور بھینہ دوسکرم کے اندر آپ پہلے پائدان پر ہو یہ بے مثال کام آپ نے کیا سبے سے شام ہوتی ہے راجستان کے کسی نہ کسی کونے میں ایک تو نہیں پندرہ بلاہوں کی جت لوٹی جاتی ہے سبے سے شام ہوتی ہے راجستان کے اندر گلوک صاحب آپ کا دیا وہاں پولیس کا پرتیویدن کا میں کاغذ دیکھ رہا تھا وہ کاغذ یہ کہتا ہے کہ آپ کے یہاں ایک تیس نومبر تک سوڑہ سو سات لوگوں کی ہتھی آئے ہوئی ہے یہ پولیس پرتیویدن اس کے آنکھنے جب میں جوڑ کر دیکھتا ہوں کوئی دن ایسا نہیں جاتا راجستان کی دھرتی پر ساتھ اپلاویں اپنا سندور پوچھنے کے لیے مجبور ہوتی ہے واہ یہ سرکار بے مثال نہیں تو کیا ہے نشط طور پر یہ سرکار بے مثال ہی تو ہے یہ تین سال بے مثال ہی تو رہے راجستان کے اندر جس انشط جاتی اور جنگ جاتی کے لوگوں نے آپ کے اس کانگریس کے پودے کو ووڈ دے 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 وڈورٹ بنا دیا کیا آج کیا حالات میں جی رہے ہیں راجستان کے اندر پورے اندوستان کے اندر انشط جاتی پر جو اتیار شہر ہوئے راجستان دوسری پائیدان پر کھڑا ہے آج بچوں کی تذکری کے اندر راجستان پہلی پائیدان پر کھڑا ہے آج سائبر کرائید کے اندر راجستان پہلی پائیدان پر کھڑا ہے یہ راجستان کی سرکار بے مثال نہیں تو کیا ہے گیلو صاحب یہ آپ کے آنکھڑے کیا کہہ رہے ہیں ابھی آپ سب لوگوں نے سماچار پتر میں ایک ریپورٹ پڑی ہوگی انٹرنیشنل ٹرانسپرنسی کی ریپورٹ اس ملک میں کون کون سے راجے میں کتنا کتنا بچہ چاہر ہے یہ ریپورٹ میری ریپورٹ نہیں وہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ راجستان میں سرواندک بچہ چاہر ہے ریپورٹ نے کہا کسی راجستان میں چو سٹھ پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ میرا سرکار سے کام پڑا مجھے سویدہ سلک دینا پڑا کس پرکار کی سرکار کہ بی بی سالی سرکار آج بیلوزگاری کے اندر راجستان ستائیس پوئٹ شیئے پرسنٹ بیلوزگاری اور راجستان پہلی پائیدان پر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اور ابھی آپ نے آج دیکھا ہوگا راجستان میں پنچائد راج سلطاؤں کے چناؤں میں کانگریس کا کھیل بھی باروں میں دیکھا ہوگا پر ایک کمال آپ نے کر دیا بےمثال کر دیا یہاں منچ پر بٹے امرہ رامزی اور دوسرے لوگ جو پنچائد راج سلطاؤں کے مدیم سے اپنی راجتی کی اگلی سیڈی پر چڑے تھے کبھی آپ نے سنا دو دو سال لگا تھا چناؤں ہو جائے کل آخری چناؤں ہوا ہے گیلوز ساپ یہ بےمثال نہیں تو کیا ہے آج جس بجلی کا ذکر بھی کلاسی کر رہے تھے کلاسی بجلے کے بل میں آپ نے کرنٹ کی بات کی ابھی تو یہ کرنٹ اور لگے گا 35 پیسے پرتیونٹ فیول چارج کے نام پر ابھی اور بڑھائی ہیں اس کا بل آئے گا 31 دسمبر کے بعد جو بل آئے گا اس کا کرنٹ اور دیکھنا ہے کیا کیا بادہ کیا یہ سرکار تو گیلوز صاحب آپ نے تین سال میں بے مثال کام کر ڈالا میری چناؤتی ہے پورے دیس کے اندر سروادک مہنگی بجلی سو یونر بجلی کا حبوق کوئی کرتا ہے سروادک مہنگی بجلی حق و رادستان کے اندر ہے گیلوز صاحب آپ بھی بے مثال آپ کے ساتھی بھی بے مثال اور اسی طرح آپ نے کسان بلوں پر کلیانکاری بلوں کا بیرود کیا بدان سبا میں بل لے کر آئے گیلوز صاحب آپ کی سرکار میں منڈی کے اندر کوئی کسان فصل بیچنے جاتا ہے ایک پوئنٹ چھ فیزدی منڈی ٹیکس دینا پڑتا ہے ایک پرسنٹ اس کو سیس دینا پڑتا ہے آپ کے چمچے سن رہے ہوں گے بتا جینا یہ چھ پٹ دو انچ کا انسان جو مماری سے بول رہا ہے سروادک منڈی ٹیکس ہے تو اس راجستان کے اندر کسان پر ہے تو راجستان کے اندر کیونکہ آپ کی سرکار بے مثال ہے سرکار بے مثال نہیں ہوتی کبھی کسی نے آپ نے سنا مکھے منڈی جی اپنے منڈیوں کے ساتھ ودائکوں کے ساتھ پانچ ستارہ ہوتل میں چوتیس دن اور اس میں پولیس کے دو تین پہرے سنگین کا پہرہ کوئی ودائے کے دور سے اُدھر نہیں نکل جائے مکھے منڈی جی آپ کے پڑوس کے جہسن بیر میں سنیے گھڑ کے اندر گھڑ گاؤں کے اندر اُک مکھے منڈی با سرکار با کیا سرکار بنائی ہے بے مثال سرکار ہم نے چوریوں کی بات سنی راجستان کے اندر 32,560 چوریاں ہوئی ہے 31 نومبر تک پریس کے لوگوں سے کہوں گا یہ آکڑا بھی لکھ لو چاہے اور پولیس پرتیویتن سے لکار بھی لینا اور 20,569 پہ افار لگا دی اور چلان پیس کیا ہے صرف 5,700 چوریاں بہت سنی مکہ منڈی جی پر بچوں کی چوریاں سیسوں کی چوریاں باس وڑا کے اندر ہسپٹل میں نوجات سیسوں جنم لیتا ہے اور وہاں سیسوں کی چوری ہو جائے وہاں سرکار وہاں کیا بے مثال کام ہیں آپ کا کیا کیا میں تو بھارے جاؤں آپ کو اور آج کل میں ابھی کلاسی کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے ہیں کلاسی میں یہاں بیٹھا ہوں اسی زمین مکہ منڈی جی ورچول ادھگاٹن کر رہے ہیں جانسے میں سات بار لگاتا رہے ہیں میلے بن گیا بہت گھردن ہو رہا ہے ایک مہیلہ کولیج جو ہمارے سام سمیں میں بنا بند کر تیار ہو گیا کونے پر لوگ میری نام کی پٹیکہ لگی ہے اور مکہ منڈی جی آج کل پٹیکہ لگاؤ پٹیکہ لگاؤ کھیل بڑا جوردار کھیل بے مسال ہے کیونکہ ایک دو نہیں تیرہ ہزار چار سو چھالیس کروڑ کے کام کا سلہ ناز بھی کریں گے ادھگاٹن بھی کریں گے مکہ منڈی جی میں کل آپ کے علاقے میں پریس کونفرنس کر کے آیا ہوں آپ نے بجھٹ کے اندر اپنے سہر کے لیے ایک تاریس گوشنائی کی میں وہ پریس کو بتا کر آیا ہوں ایک کے بعد دیکھا کر آیا ہوں آج ان ایک تاریس گوشنہ میں آپ کی بائیس گوشنہ کا حطہ پتا نہیں چار سو کروڑ کی ڈیجیٹل انڈوشٹی مالک فیکلٹی کو اندرائی کچھ سے بتا لے ایک مار بار انڈرشیل کلیشٹر نو سو سات کروڑ کا ساری جوڑوں تو دس ازار کروڑ سے از زیادہ کی گوشنائی ہکی منڈی جی جس علاقے نے آپ کو چنکر راجستان کی ویدان سما میں بھیجا آپ اس کے ساتھ بھی سچائی سے نہیں تو راجستان کے عوام کے ساتھ کیا سچائی سے ہوئے ابھی جب ہم سرکیٹ آوس میں تھے کچھ لوگ ملنے آئے ہم نے کہا گیا کمرہ چھوٹا ہے چلو ہال میں چلتے ہیں دوڑ گے جنایا ہال کی درم بن جانا میں نے کہا کیوں کیا بات ہوگی تمہیں بچھو سے کیوں گھٹا سی بی آئی کی ٹیم بیٹھی ہے سی بی آئی کی ٹیم کیوں بیٹھی ہے کہ وہ آپ نے وہ کملیس پرجاپت کا وہ آپ نے ویڈیو دیکھا ایک نوجوان نے چلتا جا رہا ہے اور اس کے بعد دھائیں دھائیں کی آواز کر کے نوجوان کو گسیٹ کر پیچھے ڈال رہے ہیں یہ سک کی سوئی کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے یہ سک کی سوئی سک کی سوئی ساری بات بیا کرتی ہے ابھی مجھ سے پہلے یہاں بات چلی امر گودارہ کی لے کر بات چلی ایک آنٹی ہے یہ پیشت اپنی بات کہتا ہے حملہ ہوتا ہے حملہ ویڈ کا حوصلہ دیکھئے ہم نے دیکھا ہے کوئی کا آدمی اگر کسی کے پرتی پتہ ہے تو پتہ ہی کرتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پیروں کے اندر اسامیسی کو جس پرکار لٹکایا گا تھا اس طرح کیلے ٹھوکتے ہیں کھون ہے ان کے پیچھے وہ اصلی کردار کیوں بہا ہے یہ اکروس ریلی اکروسی دھوکر ایس پی صاحب میری آواز سن رہے ہو آپ سے سوال کر رہی ہے اصلی کردار کو بچانے کے لیے آپ کی یہ چال اگر آپ نے شیطرہ چلی تو مجبور ہو کر دوبارہ ہم کلاسی کو قائم انار کرو اور آپ کے کاریلے میں آپ کو بیٹھ دینی دیں گے چونکہ آپ کو یاد ہوگا زدیش کی گھٹنا ایک سال پہلے کی گھٹنا وہ بھی آئے گئے ایکنش تھا ٹائمش تھا اور اس کو بھی پچھ پدرہ کے اندر جس پرکار پولیس کسٹڈی میں موت دی گئی بدنے کے اندر آپ نے اس سمیں کہ اتھانے دار کو نیلنبت کر دیا یہ ایک سوال اس بات کا ہے کہ جب آپ نے تھانے دار کو نیلنبت کیا پھر تین سو دو کے اندر تھانے دار کی گھٹتاری کیوں نہیں کب تک بچاؤ گیا کب تک بچاؤ گا وہاں بے مثال کیا کرے مجھے ایک چیز کی بڑی تکلیف ہے میں نے رالہ حریف چندر جی کا کہانی بچپن میں پڑھی ستے پر چلنے والا وہ نام اپنا راز کار سے آ گیا سمسان بھومی میں جا کر پہنے دار کی بھومی پکا میں آ گیا پر ساتھ کو آج نہیں بھئی ایک نام آپ کے بھی یہ حریف جی کا ہے اب دونوں حریف کے اندر یہاں انتر ہے ریفائنری نے کالا سونا اگلا یا نہیں اگلا پر یہ پیتل سے زیادہ چمکتا وہاں سونا چمکتے دھمکتے نوٹ کس کی تجوری میں کس تیجی سے جا رہے ہیں منچ پر بیٹھے لوگوں کو سب حلوم ہے میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ جنتا ہے یہ سب جانتے ہیں اسی لئے آپ بے مثال ہیں ابھی مجھ سے پہلے کافی بات ہو گئی ابھی کہا گیا کہ لوٹ مچا رکھی ہے ستہ کے نمائندوں نے آج اس راجستان کے اندر کوئی ایسا ودایت نہیں ہے اور کوئی کانگریس کا دھراسائی ودایت نہیں ہے جو اپنا آپ کو منی مکہ مطری نہیں مائی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں تھانا کچھڑی کو نلان ہوتے دیکھ رہا ہوں بڑے سو پاؤ یہ جو روز آپ کے سچوں بدلتے ہیں نا بھئی یہ یوں ہی نہیں بدلتے ہیں بڑے سو پاؤ دوسرا آگیا اس کو کرو یہ ساری باتیں آج ہمارے سامنے ہیں ابھی مہنگائی کی ریلی انہوں نے کی میں امیر سنجی آپ کو دھنیواد دینا چاہوں گا آپ نے ہندو اور ہندوٹوں کی بیٹھا کر ڈالی راج کمار جی آئے تھے کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس کا نہ اور ہے نہ چھوڑ ہے سرکار چون کی بے مثال ہے وہ خود میں بے مثال ہے اب خود بھی اپنے آپ میں ماسال اللہ کیا کہوں میں کتنے بے مثال ہوں ہندو ہندوٹوں 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 بادی دو ہزار پانچ کے کونسٹیٹوشنل بینچ کے سپریم کورٹ کے پیسلے کو تو دیکھ لیتے ہیں کیا باکہ کرتے ہو سپریم کورٹ کے سویدانک پیٹ نے کہا ہندو ہندوٹوں 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 بادی جیون سیلی ہے اور جیون سیلی کے ساتھ آپ اور ہم سب جھوڑے ہیں اگر راہل جی آپ کی بات کو مان لیا جائے تو اس ہندوٹان میں کوئی بچے گا نہیں جو آپ کی دوارہ کیک دی گئی پریواسہ کے نسات دھوکے بات نہیں ہوگا افسرپادی نہیں ہوگا انتقبادی نہیں ہوگا جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا کیا آپ نے بیٹھا کرڑا لیا اور میں ایک نوے دن چلنا چاہوں گا یہ مہنگائی کی بات چلی انہوں نے ایک زنگھوشنہ پتر جس زنگھوشنہ پتر پر مجھ سے پہلے بڑھتاؤں نے بات کئی مہنم بھی بات اس پر جانا نہیں چاہتا پر اُس زنگھوشنہ پتر نے ہمیں دھرسائی کیا پائنٹ 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 پیسٹی بہت جو زیادہ ملے اُس کی بنیاد تھی زنگھوشنہ پتر کیونکہ سبھی نے سوچا کب تو دست کی جنتی پوری ہو گئی کرجہ ماف ہو جائے گا گیلو صاحب اس کرجہ مافی پر راجستان کی بیدان سبا میں بحیث چل رہی تھی حمیر سنجی کو یاد ہوگا میں نے کھڑا ہوگا کہا کہا آپ نے کرجہ ماف کیا نہیں کیا چھوڑو پر یہ بتا دو اکتیس مارس دو ہزار اٹھارہ کی کٹوپ تاریخ تک راجستان کے کسار پر کل کسنا کرجہ تھا بہت نینیانمہ ہزار نو سو چھوڑو کرو روپے اور کرجہ ماف کیتا ہوا سات ہزار چھسو پچاس کرو روپے اور آج آپ نے سہیکارکہ منتری جی کا آج میں بیال پڑھ رہا تھا بڑا اچمبہ ہوا اب کہہ رہے ہیں کہ راج شکرت بینک شڑول بینک نوٹیفائیڈ بینک جس طرح اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے ایس بی آئی یہ دوسرے بینک ہے گرامین بینک آنچلک بینک ان سے جن کسانوں نے فصلی رنڈ لیا تھا دو ہزار اٹھانہ تک ہم نے کہا تھا ہم ماف کریں گے بائیس لاکھ کسان ہوئے ان پر بھی بائیس لاکھ کسانوں پر بارہ ہزار کروڑ کا لون ہے ہم ماف کریں گے ایک بار نہیں ویدان صفحہ میں دو دو تین تین بار کہا کلہ کمیٹی بنائی اور اب کہہ رہے ہیں کندر سرکار اس میں سیوگ نہیں دے رہے ہیں کیوں جی آپ جن سے دل گوستا پتر بڑا رہے ہیں دوسرے ہو بھی چیزیں پوچھا تھا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے کس نے کہا تھا آپ کو آج ان کسانوں کی زمین نلام ہو رہی ہے میں جنبواری سے کہہ رہا ہوں آج حالات کیا ہے مہنگائے کی بار جہاں جاتے ہیں ایک بات کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیجل بہت مہنگا ہو گیا آج راجستان میں مہاراشت کے بعد سب سے زیادہ بیٹھ ہیں جب بھار کی جنتہ پارٹی کا ساسن تھا ڈیجل پر اٹھارہ پرسنٹ اور پیٹرول پر چھپیس پرسنٹ بیٹھ تھا اس حکومت نے آ کر ڈیجل میں دس پرسنٹ پیٹرول پر بارہ پرسنٹ بیٹھ بڑھایا اور اب پانچ پہ کم کر کے ناکھور کٹا کے سعادت میں نام لکھ دے میرا اس طرح پر آئے ہیں آج سب سے زیادہ بیٹھ لے رہے ہو ہم سے کہہ رہا ہوں مہنگائی کی بات کر رہے ہو سروادک مہنگی پیجلی سروادک مہنگا پیٹرول سروادک مہنگی منڈی ٹیکس اور اس کے بعد میں بات ان سویدہ کرمیوں کیا کہوں پر اندو مجھے افسوس اس بات کا ہے یہ کمپیٹر شکست پر آج میں دیکھ رہا تھا ٹھینچ رہے ہیں انتو لٹھی مار رہے ہیں ان پر تین تین بار گھوشنا کر دی کیٹر بنانے کی گھوشنا کر دی گھوشنا امیر بہت ہیں پر اندو اب حالات کیا ہے سرکار کی منشاہ کیا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سماچار پتروں میں آ رہا ہے چھتیس گھنڈ کے اندر کوئی لے کے خنم کی انموتی نہیں مل رہی اس لئے سرکار کو بجلی خریدنی پڑے گی بھائیو بجلی کے اندر جو چاندی پوٹ رہی ہے سرکار کوئی لہا کم کوئی لہا نہیں کوئی لہا اتوازہ کمپنیوں پر پیسہ نہیں دیا آپ نے اس پر کوئی لہا کمپنیوں نے پیسہ نہیں دیا تو آپ نے تھرمل پاور بند کر دیئے اور اس کے بعد جو چار روپے چھپن پیسے بجلی تھرمل پاور پروجیکٹ پورا اتوازن کرتا تھا اس کی جگہ پر آپ نے سوڑا روپے بیس روپے بجلی بجلی خریدی وہ بھی تیرہ ہزار کروڑ کی پرائیویٹ لوگوں سے نجی وزود اتوازن کرتا ہوں سے مہنگی بجلی خرید کا چاندی کوٹنے کا کام کیا یہ سارا سارا بھوکتا پر آئے گا اور میں سملتا ہوں ان ساری چیزوں کا ایک ہی بات ابھی بادری کی بات میں کہنا نہیں چاہوں گا پر مجھے اس منچ پر کھڑے ہو کر دینے میں میں سنکوز نہیں کروں گا پہلا راجہ ہندوستان سرکار کا منتری راجستان سرکار کو لکھ رہا ہے اے سرکار چیتو راجستان کا سرواندی کو تبادک کرتا بادری کو پیدا کرتا ہے ایک پتر لکھ دو کے اندر میں میں بیٹھا ہوں ایم ایس بی بائیسو پتاسر پیتے ہو گئی ایک پتر لکھ دو ہمارا کسان لٹ رہا ہے پٹ رہا ہے پر یہ بیروپ کو سرکار نے کوئی پتر نے لکھا یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں اور آج کتنی بڑی بات پرساسن گاؤں کے سنگ حبیوہ دکاروں سے بات کرتے ہیں کیا ہوا اور آپ کے ہاتھ کو ایک زورداری کام ہو رہا ہے یہ جو انسٹ ایک اندر جو پانچ سو روپے میں پٹا یہ پرہنگا یہ دس ہزار کا کیا معاملہ ہے کہ کبھی کاس سنگ جائے باڑ میں مگر پرشت کس بات کی لے رہی ہے یہ میواروہم تیکس دس ہزار روپے میواروہم ٹیکس ہو گیا ہٹانی ٹیکس کے نام پر پانچ روپے پٹی جو نے بجلی گم دے رہے ہیں یہ دس ہزار روپے میواروہم ٹیکس ہے بھئی یہ میواروہم جی تو سامنے آکے لے رہے ہیں وہ ہریچی کا ٹیکس تو تو تھوڑا پتا نہیں لگتا پڑے کو کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ابھی سکھ سکھ دیوز پر جو نا جارہا ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا مکہ منتر جی نے پوچھ لیا سکھ سکھ دیکھو میری سرکار میں کیسا کام کر رہا ہے میرا سمجھ کا مکھیا جو پردیش پی سی سکھ کے ہیں ایک پیسہ بھی دیں بڑا میں نے کھڑے ہو کے کہتا ہے کوئی بات کہتے ہیں کھڑے ہو کے نہیں کہتے ہیں وہ کچھ سکھ کے سارے سکھ سکھ کھڑے ہوئے ہاں دیا ہے ہاں دیا ہے ہاں دیا ہے یہ بے مثال نہیں تو کیا ہے اور سکھ 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 بچہ بھی آ رہے ہیں آپ کی بھو بھی آ رہے ہیں آپ کے سمجھ کی بیٹے بیٹے ہیں سب ہاں کیا آپ کرتے ہیں کیا آپ بات کریں اور ان سب کے بیچ میں میں تو یہی کہوں گا اب چرچہ کریں تو آپ میں میں نے کسی نے مانگ نہیں کی تھی کہ پردان منتری سمبان ندی کی امام آج راجستان کے اندر سٹھ سٹھ لاکھ کسانوں کے کھاتے میں اب تک چودہ سو دو کروڑ پر پہ پہنچ گئے کس نے مانگ کی کسی نے مانگ نہیں پر کسان کی سممان کے لیے کسی نے مانگ نہیں کی کہ دو آزار چوئیس تک کوئی گریب ایسا بچے نہیں جس کے سر پر چھتنی ہو مجھے گھر ہوئے میں پنچائد رادی منتری تھا ہم نے باس وڑا سے اس کام کو پرارم کیا تیرہ ناکھ کے لگ بگ ہم نے مکان سوکر کیے اور اس سرکار میں آ کر دو لاکھ اسیدہ اور مکان پردان منتری آوازی ہو جنہ کے بندے سنیے کر دیئے کہ سرکار نے چاریس پرسنٹ پیسہ دیا نہیں آج پردان منتری فضل بیمہ یوزنہ میں آدھے راجستان کے اندر دو جار انیس پیس اور دو جار پیس سکیس کے خریب اور ربی کے لاکھوں کسانوں کا معوجہ باقی ہے کیونکہ راجستان کے کسان اس فضل بیمہ میں اپنا حصہ دیتا نہیں آجائی شمین یوزنہ کو وکر کر کے چننجی بھی یوزنہ بنا ڈالی کس پرکار پہلے باما سا یوزنہ میں نیجی سوا خانے میں میلاز کے لیے جب غریب جاتا تھا سیڈی پر چڑھ کر کہتا تھا میں بیمار ہوں وصندہ جی کی سرکار کی بھاوہ سے یوزنہ کا کارڈ ہے آج چننجی بھی یوزنہ کی کیا حضرت ہے آجی سٹیٹ ہائی میں پر سرپڑ گاریاں چلتی تھی دول نہیں تھا اب دول اور اس کے ساتھ مکھے منتری ارجا مطر یوزنہ ایک ہزار روپے ایک کو ملا دو بتا دو مجھ کو یہ دھوکے جھوٹ اور نوٹ کی سرکار ہے بھائیوں اور کہتے ہیں کہ جب گھڑا بڑھتا ہے تو بیچ چورائے پھوکتا ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس سردی علاقے کے اندر آپ کی یہ اپستتی آپ کی یہ تنمیتہ نسچت طور پر کانگریس کی حکومت میں کہت تابود میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کرے گی اور اس سرکار نے جس پرکار کا اپنے آپ کو بے مثال بتانے میں جب اگہ اپنوں کی ہوڈ میں سرکار کے دھن کا ایک سو بیس کرون پر ایک خرچ کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں اور میں پرساسل میں بیٹھے لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا بہت ہو گئی بھائی سمیہ کا چکر گھوم رہا ہے اور آج دیکھ لینا سمیہ کا چکر کے ساتھ وہ سمیہ آئے گا جس طرح پہلے ہم کہا کرتے تھے چیچک کا روضی بتاؤے گھجہ روپےوں نام پہو اسی طرح ہم دوار پر لکھ دینا کانگریس کا بھی رائے بتاؤں اور ایک لاکھ کا نام پہو اس راجستان سے کانگریس کا نسطن بودھ ہونا نسٹیت ہے سنسٹیت ہے انت میں آپ سب کا سواگت کرتے ہوئے آج پہنی بار اس سرد علاقے کے اندر سکتی طرح ماتوں بہنوں میں آپ کا روپ دیکھ رہا ہوں اور جس دنے ماتوں کے پیر بہار نکلتے ہیں نچی طور پر کرانتی آتی ہے اور ابھی مجھے کہا کر لیٹ کے بارے میں قوم ان کا یہ سرکار بیک ہے پیپر لیک ہے اس لیٹ کی بات ہی کیا کرے بھائی یاد ہو سکسا مندری دی جب ان کو چنتہ ہی اپنی اپنی گنبے کی رہی دو دوسرے کی چنتہ کیوں کرے گا کبھی وہ نوجوان سر اٹھا رہا ہے کبھی لکنوں میں جا کر کہہا ہے ہی پرینکا کم سے کم تم تو ہماری سنو ماں وہ کانگریس کے لوگوں کے دمبے دمبے لوگوں سے مار کھا رہا ہے یہ نوجوان کا ہی آکروز جب پھوٹے گا تو نشط طور پر اس کانگریس کو لے ڈوبے گا آپ سب لوگوں نے میری بات سنی آپ کا بھار بک کرتے ہیں اپنی بات سمات کرتا ہوں بہت بہت دھنے بات